آخر میں ایک سوال میں پوچھنا جاتا ہوں کہ جو سائنٹیفک ایک تھیوری ہے تھیوری آف ایولیوشن کے انسان کی ارتقاء ہوئی ہے بندروں سے اور پھر سارے سپیشیس ہے تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے سپیشی دیکھیں سپیشی دوسرے سپیشی سے نہیں بندی سپیشی کبھی دوسرے سپیشی میں چینج نہیں ہوتی یعنی یہ سپیشیس ہے اللہ کی خالقیت کے ایک بڑی دلیل یہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھ رہا ہم یہ خود بخود نہیں بن سکتا ہمارے ڈی این اے بہت زیادہ میچ ہوتے ہیں چمپینزی اور باقی دیگر جانوروں سے یہ بہت زیادہ مختلف ہے یہ میچنگ بھی نہیں یہ کچھ مشترکات ہیں وہ تو ہر ایوان میں دوسرے سے مل جاتا آپ کو لیکن یہ کہ یہ اس سے چینج ہو کے بائی ایکسیڈنٹ یہ اس طرح ہوئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کتنے اس میں دیکھیں جیسے ایک یہ کتاب ہے نا میرے پاس دیکھیں یہ کتاب اس میں الفاظ ہیں یہ الفاظ ایک خاص ترتیب سے ہوں گے یہ حروف جو ہے نا یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ورڈ سیٹنگ ہے نا یہ الفاظ ہیں یہ واؤ پہلے ہوگا الف بھوگا خا ہوگا را ہو جیم ہوگا تو مطلب بنے گا نا میننگ بنے گا نا الفاظ کو آپ کسی طرح ڈال دیں وہ تو معنی نہیں تو نہیں بنے گا کتاب بلکہ ایک فقرہ ایک جملہ اس میں مثلا فرض کریں پندرہ حروف ہیں پندرہ لیٹرز ہیں اگر آپ اس کو کلکلیٹ کریں کہ بائی اکسیڈنٹ آپ ہلاتے جائیں نا اگر آپ مثلا کی بورڈ پہ کی بورڈ آپ کے پاس ہے آئیسے ہی مارتے جائیں پندرہ حروف اس میں سے ایک سپیسیفک آپ کو سنٹنس دے دیں یہ پتہ ہے آپ کو آپ اس کو کلکلیٹ کریں آپ ہر سیکنڈ میں مثلا دس لیٹر کو بھی دبائیں یہ بگ بینگ سے لے کر آج تک آپ خود اس کو کلکلیٹ کریں جیادہ پروبیلٹی ہے پروبیلٹی یعنی بگ بینگ سے آج تک یہ وہ ٹائم کافی نہیں ہے یہ ایک فقرہ جس میں مثلا بیس ورڈز ہیں اگر آپ ایسے رینڈم لی مارے ہیں کی بورڈ کو یہ جملہ بن جائیں یہ آپ مارتے جائیں یعنی اگر بگ بینگ ہے پندرہ بلیونیئرز بیفور ساڑھے پندرہ بلیونیئرز ساڑھے چودہ ابھی یہ ٹائم کافی نہیں ہے انسان کی ڈی این اے جو یہ کتاب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے انسان کی ڈی این اے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی بڑی سے بڑی لائیوری لے کے آئیں اس میں انسان کی ڈی این اے میں جو فارمیلہ ہے جو لیٹرز ہیں جو ایک سپیسیفک انفرمیشن کی ارینجمنٹ ہے جیسے اس کتاب میں بہت کمپلیکس ہے اسی طرح ہوگا تو انسان ہوگا اگر اس میں آگے پیچھے کریں نا انسان نہیں بنے گا کوئی اور چیز بنے گا تو اس طرح رینڈم لی اور دیکھیں یہ بائی چانس دیکھیں جب چیمپانزی کو آپ کہتے ہیں کوئی انسان بن جاتا ہے دیکھیں دی این اے انفرمیشن لاست ہوتی گین نہیں ہوتی یعنی امپرویمنٹ کی طرف نہیں جاتی کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ ایک کالے آدمی کو لے کے جائیں سفیدوں کے شہروں میں وائٹس کے شہر میں ٹھیک ہے نا یا گئے اسے کھتے کو لے جو کالا کھتا ہے وائٹ ڈاگز کے کمیونٹی میں لے کے جائیں اس کا جو پہلا نسل ہوگا کیسا ہوگا ہاں مثلا شاید کچھ براؤن ہو جائے گا اس میں کچھ کالا رنگ آئے گا تین چار نسل کے بعد وہ کالا کھتے کے اثر نہیں رہ گا سب وہ جتنے کھتے کے بچے ہوں گا وہ سب سفید ہوں گے تین نسل چار نسل کے بعد یعنی کیا ہوگا اس کا جینز بلکل لاس ہو جائے گا سمجھے ہیں میری بات کو بات یہ ہے اگر ایمپرویمنٹ بنتی ہے ایک دفعہ ایمپرویمنٹ تو نہیں بنتی اتنے زیادہ ایمپرویمنٹ تینے پہلی بات یہ ہے ایکسیڈنٹ کے ذریعے ایمپرویمنٹ نہیں بنتی ہے ایکسیڈنٹ ہمیشہ ڈسٹروئی کرتا ہے جینز کو ایکسیڈنٹ ایمپرویمنٹ نہیں بنتی ہے ایکسیڈنٹ ڈسٹروئی کرتا ہے اگر ہم فرض بھی کریں نا کہ کبھی ایسا ہوا بھئی چمپانزی نے چمپانزی کے ساتھ اس نے کپیلیٹ کیا ہے اس کے بچے پیدا ہوں اس میں کچھ ایمپرویمنٹ آئی ہے کسی ایکسیڈنٹ کی بنا پر اس کی جینز میں حالانکہ یہ یہ بہت کم ہے اس کا احتمال ہمیشہ ڈسٹروئی کریں یہ اگلی نسل میں اگلی نسل میں کیونکہ اسی کمیونٹی میں شادی کرنی ہے اس چمپانزی نے اسی کمیونٹی میں دوسرا جین پول میں اس کو ملاب ہو جائے گا پھر جو توڑی بہت ایمپرویمنٹ آئی وہ ضائع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ایمپرویمنٹ اتنی زیادہ کبھی نہیں ہوتی کہ وہ بالکل پھر وہ لاس نہ ہو جائے وہ گین جو ہے کبھی نہیں ہوتی ایمپرویمنٹ اگر پہلی بات ہے پہلی بات ہے ایمپرویمنٹ حاصل نہیں ہوتی دسٹرکشن ہوتی ہے انفرمیشن کی اکسیڈنٹ میں اگر حاصل بھی ہو جائے تو پھر کیوں کہ وہ اسی کمیونٹی میں اس کی دوبارہ دوسری جین پول میں وہ رہے گا وہ انفرمیشنز آیا ہو جائے گا تو یہ کبھی ایمپرویمنٹ حاصل نہیں ہوگا پھر یہ کہ ایک سپیشی مثلا دوسری سپیشی بن جائے مثلا ریبٹ ایگل میں چوہ یہ تو بلکل پاگل ہے بہرحال اگر آپ دیکھیں جو زمین کی جو عمر ہے زمین کی جو ایج ہے ساڑھے چار بلین مجھے جو یاد پڑتا ہے میں نے بہت سال ہوگے نہیں پڑے چار بلین ہے لیکھ کھول ڈاؤن کے بعد کتنا ہے دو بلین یہ یہ بلکل کافی نہیں ہے یہ ٹائم کافی نہیں ہے اگر ہم اس کو مان بھی لیں نا کہ یہ پاسیبل ہے یہ ٹائم کافی نہیں ہے اتنے زیادہ ویرائیٹیز آنے کے لیے اور اکثر ویرائیٹیز اچانک ظاہر ہوئے جو فاصل ریکرڈ ہے آپ پیچھے ایک سو ایک سو پچاس ملین ایرز کے پیچھے چلتے ہیں اس کے بعد اچانک ایک دفعہ یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس سے پیچھے جو ایک سو پچاس ملین ایرز سے پیچھے جب آپ چلے جاتے ہیں اس میں جو فاصل ریکرڈ ہے اس میں ویرائیٹی نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں یہ ایولیوشن والے کہتے ہیں دو بلین ایرز میں بہت ساری چینجز ہیں دو بلین ایرز کافی نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ ایک چھوٹے سا امیبیا جو ہے اگر جو اس کے جنوم اتنا کمپلیکس ہے وہ سب سے زیادہ سمپل لائف جو ہے یہی سنگل سنگل جانور ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کی جنوم صرف اب سل اسٹرکٹر کو چھوڑیں اس سل میں مائٹرو کانڈریہ ہوتا ہے اس میں نیکلوس ہوتی ہے وہ کیا بلا ہوتے ہیں وہ عجیب ہے سل اللہ جانتا ہے ایک کائنات ہے ایک سل صحیح کہہ رہا یا نہیں کہہ رہا اب بائیلوجی پڑھیں ایک سل ایک کائنات ایک کائنات ایک دنیا ایک جہان ہے جیسے جیسے ہماری دنیا کمپلیکس اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے ایک سل اسی طرح ایک کائنات ہے اب اس سل کے اندر اس کا جو جینوم ہے اتنا کمپلیکس ہے اس کا بائی ایکسیڈنٹ بننا یہ جو یہ جو کہتا ہے نا دو بلینئرز ہیں ارث کا زمین کا عمر یہ دو بلینئرز اگر آپ بیگ بینگ سے آج تک اس کو ایک بلین دفع بھی ریپیٹ کریں یہ کافی نہیں ہے وہ بائی ایکسیڈنٹ بن جائیں کیونکہ اس میں اتنے ویریبلز ہیں تو یہ بالکل ایک مزاق والی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی خود بخود بائی ایکسیڈنٹ ان کا بنانے والا ایک بہت ہی پاورفول ایک بہت ہی حکیم ایک بہت ہی جتنا سوچیں اس کی قدرت میں اس کی حکمت میں اس کی علم میں انسان کا عقل اور مزید دنگ رہ جاتا وہ انسان اپنی چوٹے ہونے کا احساس کرتا اپنی ناچیز ہونے کا احساس کرتا یہ خالق ہے ہمارا زندہ جان چیزوں کا اور دوسرے چیزوں کا جو غیر زندہ سب کا اللہ آپ کو سلامتی دیں میرے میں